حی علی الفلاح یہ اس پیٹرن میں جب کوئی لفظ آتا ہے تو اس میں تقرار کا معنی پایا جاتا ہے بار بار ہونے کا معنی پایا جاتا ہے تو یسلون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس حبیب پر درود بھیجتے ہیں اور مسلسل بھیجتے رہتے ہیں اور کبھی بند نہیں کرتے مسلسل ان پر درود پڑھا جا رہا ہے اب اس وقت تین طرح سے درود پڑھا جا رہا ہے امت بھی پڑھ رہی ہے فرشتے بھی اور اللہ بھی یسلون ایک وقت آئے گا امت کا درود ختم ہو جائے گا کب جب یہ سارے مسلمان مر جائیں گے صرف کافر رہ جائیں گے تو پھر دو میدان میں ہوں گے ایک فرشتے ایک میرا اللہ تو فرشتے اور اللہ اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھیں گے ایک وقت آئے گا فرشتے بھی ختم ہو جائیں کب جب کامت آئے گی اب صرف اللہ تعالیٰ ہے یسلون کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اب اکیلہ اللہ بن حبیب پر درود پر رہا ہوگی یہ ہے یسلون کا پورا مطلب اپنے نام کے ساتھ جوڑا آپ نے فرمایا میرے دس نام ایک ہی حدیث دلائل اسفہانی کی روایت محمد احمد ماحی حاشر آقب فاتح خاتم ابو القاسم طاہا یاسین قرآن میں جاؤ شاہد مبشر نظیر داعی اللہ سراج منیر عزیز حریص رعوف رحیم رحمت للعالمین قافتل لنا سے بشیرا و نظیرا و الزمل و الدثر طاہا یاسین یہ میرے رب نے اپنے حبیب کو نام دیئے ہیں یہ نام دیئے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے اور خانوال سے لے کر آخری انسان آخری کنارہ کائنات کو اور آخری آنے والے انسان کو علام کیا ہے کہ اسلام کامیابی کا راستہ ہے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لہذا اسلام کی عملی تعبیر کیا ہے وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں اللہ نے سب سے اولا سب سے برطر سب سے افضل سب سے اجمل سب سے عالم سب سے انور سب سے ابہا سب سے اشرف سب سے انصف سب سے اکرم سب سے اسخا سب سے اجوت سب سے ارحم میں کتنے الفاظ لہوں اللہ کی قسم ہر لفظ چھوٹا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان الفاظ سے آگے کھڑی نظر آتی ہے کہ لفظ کو ہمارے پاس اٹھائیس حرفیں ہیں کہ انتیس اور اس سے ہم لفظ بناتے ہیں جملہ بناتے ہیں لیکن اللہ اس کے رسول کی ذات اس سے بلند و بالا ہیں میرے بھائیو آدمی جس سے اثر لیتا ہے اس کو کاپی کرتا ہے جس سے اثر لیتا ہے اس کو کاپی کرتا ہے اللہ کلمے کے ساتھ اپنے نبی کا نام جوڑ کے فرما رہا ہے اس کی کاپی کرو اس کی نکل کرو اس کی نکل اتارو ہمارے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں لوگ نکل مار کے پاس ہو جاتے ہیں میں یہ کہتا ہوں اپنے نبی کی نکل اتار لو اللہ بھی پاس کر دے گا اللہ بھی پاس کر دے گا اپنے نبی کی نکل اتار لو لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزا ہے پاسپورٹ ماں کے پیٹ سے اللہ نے ہاتھ میں پکڑا دیا مرنے سے پہلے محمدی ویزا لگواؤ محمدی ویزا لگواؤ محمدی ویزا لگواؤ ورنہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے محمدی ویزا سٹیمپ کروان ہوگا لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح محمد الرسول اللہ درخت کی طرح لا الہ الا اللہ بیج کی طرح محمد الرسول اللہ درخت کی طرح لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا پھر بھی کسی کو سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا محمد الرسول اللہ چھپانا بھی چاہیں نہیں چھپا سکتے نہیں چھپا سکتے لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے محمد الرسول اللہ باہر جسم پہ دکان پہ دفتر پہ گھر پہ کربار پہ اس کی مہر لگی ہوئی ہو شادی پر غمی پر زندگی میں زراعت میں سیاست میں حکومت میں فوج میں پولیس میں غربت میں امارت میں مرد ہونا باپ ہونا بھائی ہونا بیٹا ہونا ماں ہونا بیوی ہونا بہن ہونا خالہ ہونا دادی ہونا ساز ہونا مزدور ہونا مالک ہونا بادشاہ ہونا وزیر ہونا میرے رب کی قسم ان تمام شکلوں میں میرے نبی ایک زندگی لے کر آئے ہیں ایک راستہ لے کر آئے ہیں اور میرے اللہ نے آپ کو سب سے عظیم بنایا ذات کے لحاظ سے بھی صفات کے لحاظ سے بھی حضب اور نصب کے لحاظ سے بھی لقد جاءکم رسولا من انفسکم میرے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے اندر ایک بھیج رہا ہوں تم میں سے ایک قبالِ عرم میں سے ایک آپ میں اے قریش ان جیسا کوئی دکھاؤ من انفسکم آمنہ کے پیٹ سے آئے ہیں عبداللہ کی پشت سے آئے ہیں خاشم کا خاندان ہے قریش کا قبیلہ ہے چالیس برس کی عمر تک مکہ میں قیام ہے بتاؤ ایسا حسن کوئی ایسا جمال کوئی ایسا جلال کوئی ایسی آنبان کوئی ایسی شان ہائے حضرت امہ عائشہ فرماتی ہیں میں اپنے کمرے میں بیٹھے کپڑا سی رہی تھی میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی سوئی گری تو اب کمرے میں روشنی پوری نہیں اور میں ٹٹول رہی ہوں کدھر چلی گئی کدھر چلی گئی اتنے میں اللہ کے نبی کمرے میں داخل ہوئے آپ کے چہرے کا نور سوئی پر پڑا تو سوئی چمکنے لگی اور آپ کے چہرے کے نور سے سوئی کو اٹھایا کہ ایسا ہے کوئی ایسا ہے چلو یہ تو بڑے بات کے زمانے کی بات ہے بلکل بچپن سے سناؤں بچپن سے کہ کس طرح اس کائنات کو گردش دی گئی اور محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من انفوسکم من انفوسکم بچہ پیدا ہوتا ہے سمیل سمیل پھیل جاتے ہیں بدبو پھیلتی ہے آوال باہر آتی ہے گندگی باہر آتی ہے اس کو فکڑا جاتا ہے دھویا جاتا ہے آنت کٹی جاتی ہے ناف کو جدا کیا جاتا ہے ایک ہفتے دس دن پندر اندبہ ختمہ کیا جاتا ہے میرے نبی جو ہی ماں کے پیٹ سے نکلے کمرے میں نور پھیل گیا روشنی پھیل گئی خوشبو پھیل گئی روشنی خوشبو دائی پریشان ماں پریشان بچے کو دیکھا کوئی ذرہ نہیں کسی قسم کی آوال کا پاک صاف پاکیزہ باہر آئے دھلے ہوئے باہر آئے آجھا یہ آتھ کٹیں گے نارو جس کو کہتے دیکھا تو نارو بھی کٹا ہوا آگے دیکھا تو ختمہ بھی ہوا پڑا ماں کے پیٹ سے ختمہ بھی ہو چکا ہے اور ناف بھی کٹ چکا ہے آنٹ سے جدا ہو چکا ہے اور دھلے دھلائے پیدا ہوئے اور خوشبو الگ اور نور الگ روشنی الگ بچے معصوم کو اٹھایا ماں کے پہلوں میں لٹھایا اور میرے نبی نے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا اے الٹے نہیں ہوئے کہ بچہ یوں ہوا اور الٹا ہو گیا نہیں 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 سجدہ سجدہ گھٹنے اٹھائے ہاتھ مضبوطی سے رکھے اور پورا سجدہ جیسے ایک مرد مکمل سجدے میں جاتا ہے یہ پندرہ منٹ کی عمر کا بچہ پورے سجدے میں ماں ڈھرگ ہوئی ہے دائی ڈھرگ ہوئی ہے اور دیکھ رہے ہیں سجدہ ایک سیکنڈ دو نہیں لمبا سجدہ کیا پھر یوں شاکی تان کے سر اٹھایا پھر الٹے ہاتھ کا سہارا لیا پھر سیدھے ہاتھ کو بلند کیا پھر انگلی کا اشارہ کیا تو آپ کے انگلی کا اشارہ کرنا تھا کہ پوری کائنات میں نور ہی نور پھیل گیا اور پھر آپ یوں گرے اور وہی معصوم بچہ آتے ہی اعلان کیا میری امت میں نماز لے کر آیا ہوں برائے مربانی چھوڑ نہ دینا موسیقی موسیقی موسیقی